لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جتنا اللہ نے مسلمانوں کو دیا اتنا کسی کے پاس دیا اور دینے کا جذبہ جتنا مسلمانوں کے پاس دیا لیکن تمہارے پیسے کہاں خرچہ ہو رہے ہیں اگر بتیوں پہ خرچے لوبان پہ خرچہ ہو رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے یہ جو ہیں یہ ہسنے کی بات نہیں اس سے منانی میاں کے مرتبے میں کیا اضافہ کیا آپ نے اس سے امین القادری کے مرتبے میں کیا اضافہ کیا آپ نے یہ ہزار سے کم کنی ہوگا مسلمانوں کی محنت کی کمائی کو آدھے منٹ کے لیے یہ خرچہ کرتے ہیں جلسے والے جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مان رہی اور برکہ پہن کر اس قوم کے پیروں فقیروں کو اور خطیبوں کو اور علماء کو زیب دیتا ہے کہ آدھے منٹ کے لیے ایک ہزار کا ہار پہن کر دلے سے اتار دیں اور پہنانے والوں کو شرم نہیں آتی قوم کا پیسہ اتنا سائکتے ہو یہی ہزار روپے بچا لیے جاتے تو گوالیر کے کسی یتیم بچے کی سکول کی فیز بری جاتے ہیں پھول ہی دینا ہے نا پھول ہی دینا ہے ایک گلاب دیتوں یا ہلکا سا ہار ایک کافی ہے ایک میں اس کو آدھے گھنٹے تک تھوڑی پہن کے بیٹھوں گا یا میاں صاحب تھوڑی پہن کے بیٹھ سکیں گے وہ شادی کرنے آئے یا جو گھنٹوں بیٹھ دیں گے پہن کر کے جب پہنے ہی آدھا مینٹ ہے مجھے معاف کرنا گوازیت والوں اندر سے دل جلو وہ آدمی کبھی جو ہے وہ اس طرح کے پھولوں کو آپ کو کیا پتہ ہے میں اوپن کروں نہ باتیں تو اپنے اور اپنی ہوت اور اپنے داعت ہیں تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی کی دیتیاں دوجوں میں قرائے پیٹی جاتی ہے تو مسلمہ میں تو شرم نہیں ہوتی اور یہ کیوں ہو رہا ہے گربت کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہے لوگ اس کا غلط مقتب لیتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ بزر گربت کی وجہ سے بھاگ رہی ہے اور ہم لاکھوں روپی کن چیزوں پر خرچہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا حضرت محبوب علائی کھا جا نظام الدنولیہ جب سب لوگ لنگر کھا جاتے اور آخری میں آپ کے پاس کھانا لائے جاتا کھانا دیکھ کر کہتے شاید جمنا کے کنارے کوئی بھوکا فقیر تڑا پر آؤ اگر میں کھانوں گا تو قیامت کی دن اللہ کو جواب کی جاؤ میرا کھانا کسی بھوکے گو کر تلاش کر کے اس کو کھانا یہ تتصوف یہ تھی سنیت یہ تھی منایت یہ تھی خنقائیت کہاں ہے ہم رسم 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 کب تک رسموں کے پیچھے بھاگو گے اللہ نے دولت دیے صحیح مقام پر لگاؤ اللہ نے مال دی آئے تعلیم پر خرج کرو امام احمد رضا کی فکر سے لوگوں کو چھڑ کیوں ہے امام احمد رضا یہ کہتے ہیں ایک چادر اگر مزار پر چڑھی ہو تو دوسری ڈالنے کی بجائے نام و نہود کے لئے دوسری ڈالنے کی بجائے وہ چادر تیرے پڑوس کی کسی بیوہ کے سر پر جائے ہم اس کے لئے تیار ہی نہیں ہم اس کے لئے راس ہی نہیں ہمیں تعلیم پر محلت کرنا اور نئی کسی کی کم سے کم آپ اپنے لئے یہ تیہ کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو کریں دکٹر بناو گے تو بیو ایم ایس والے صرف نہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے تیرے واسطے آسمہ اور بھی ہے تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے انجینئر آلہ قسم کے ڈاکٹر آلہ قسم کے پیچر آفیسر آلہ قسم کے اس لئے کہ جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا آپ کوئی تاریخ اٹھا کر آنکے پڑھیں آپ دیکھیں اپنی تاریخ اپنے ماضی کو آپ دیکھیں بھولے اُبے سبب کو یاد کریں آپ موبائل پر گیم کھلنے نہیں ہے میرے عزیز تو یوٹیوب پر زنہ کے مناظر دیکھنے کے لئے نہیں ہے اپنی راتوں کو زائے کرنے کے لئے نہیں ہے اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد مجھے پیدا کیا ہے میرے بھائی آ اپنے مقصد کو پہچان آ اپنی زندگی کے عیم کو پہچان آ اپنی جوانی کے مقصد کو پہچان تاکہ تجھے پتا چلے تجھے کرنا کیا ہے تو بات میں جو سمیٹ کر رہا تھا وہ طویل ہو رہی دول کیا حضرت شمس الدین التمش جب نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو کسی ہی نے ان کا بازو پکڑ کے کہا شمس الدین پیر کی وسیعت بھول گیا بادشاہ تو تجھے چھوڑ دیں گے ہمارے پیر نے کہا تھا جس کی تک بھی یہ اولہ فوتناوی وہ نماز پڑھائیں جس نے کبھی ناو نیرم کا چیرہ نہیں دیکھا وہ نماز پڑھائیں تو بتاؤ یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں شمس الدین روتے ہوئے اپنے پیر کے چیرے سے نقاب اٹھا کر کہتے ہیں آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر لیا اگر آپ بے پردہ نہ کرتے تو یہ راست قبر کے اندر جاتا اور پھر روتے ہوئے کہا الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہیں بادشاہ اتنا مقتقی ہوتا تھا جب تک تم بادشاہ تھے آج پولیسی دولت آتی تریاشی کرتے ہیں گرائی کرتے ہیں جنائی کرتے ہیں یاد رکھنا جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے جب بھی کوئی جرم کرتا ہے بڑی معجیات آپ کو حیرت ہو حیرت ہو بہت حیرت ہو امریاء اکرام سے سادیر ہونے والی لگزشی پیغمبرانہ قوم گناہ اور خطا تو نہیں کہتے لیکن عبرت کے لئے تمہیں بتا دیس جان دعوت علیہ السلام توجہ کریں دعوت علیہ السلام جب اللہ کا کلام اللہ کی کتاب پڑھتے تھے ضبور تو جنگل کے دریندے سن میں کھڑے ہو جائے اٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے پرندے ہواوں میں رک جاتے تھے اٹھتے ہوئے پرندے ہواوں میں رک جاتے تھے ایک دن دعوت میں ارسکی مونا وہ آواز میں جو پہلے تاثریف تھا پرندوں کا رک جانا اور جنگلوں کے جانور کا کھڑا ہو جانا اب وہ چیز میری آواز میں نہیں ہے مونا ارشاد ہوا دعوت تُو نے دو بندوں کے فیصلہ کرنے کے درمیان لگزش پیغمبرانہ سے کھانا توجہ کریں نبی سے ہونے والے کسی کام کے صدور کو نہ ہم دنا کہتے نہ خطا کہتے لگزش پیغمبرانہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن سوچو تو صحیح تیری آواز کی وہ وہ چشنی وہ حسن ہم نے اس لیے لے لیا کہ تم سے لگزش پیغمبرانہ ہو گئی اور اس کے بعد دعوت اتنا روئے اتنا روئے کہ جہاں آسو گیرے تے وہاں گھاس ہو گئی اور چیرے کا گوشت جھڑ گیا اللہ حبار تو ایک دن کہنے لگے مولا دیکھ میں تیرے لیے کتنا رو لیا تو جواب آتا ہے تجھے اپنے آسو تو یاد رہے اور تجھے اپنی لگزش پیغمبرانہ یاد نہیں محبوبوں کے لیے اتنی غیرت ہے ہم کون اپنی اوقات کیا ہے پھر ہم سے عزت نہ چھینی جائے گی وقار نہ چھینہ جائے گا آؤ میری قوم کے جوان باتیں تو بہت تہنے ہیں لیکن وقت پر ختم ہوا آخری میں ایک بات کہتا ہوں گناہ چھوڑ عزت چاہتے ہو گناہ چھوڑ کامیابی چاہتے ہو گناہ چھوڑ اور خاص طور پر تنہائی کے گناہ چھوڑ آج کل نوجوان کیا کر رہے ہیں نماز کا وقت آیا ٹوپی نکالی نماز پڑھی بہت اچھی بات کچھ داڑی بھی رکھنے بہت خوش آئین سلام کرتا ہوں بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی سب کے ہم لوگ بخشے جائیں یا ہماری کیا اوقات ہیں سلام کرتا ہوں بہت اچھی بات لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں نیک عامال کر کے اکیلے میں گناہ کرنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہو داڑی بھی رکھ رہے ہو تلاوت بھی کر رہے ہو سب کر رہے ہو لیکن اکیلے میں گناہ کر رہے ہو انجام کیا ہے اللہ کی رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا حباہ منصورہ حباہ منصورہ جو فرمایا گیا یعنی روزون کے ذروں کی طرح روزون سمجھتے ہیں روزون دیکھئے جب صبح کو دھوپ نکلتی ہے تو وہ ہماری گھر کی کھڑکیوں سے دروازوں سے اور باریک باریک سے جو فاصلے ہوتے ہیں روشنگانوں سے نکل کر جب گھر میں آتی ہے تو اس میں باریک باریک و دھوپ میں ذرات نظر آتا اس کو کیا کہتے ہیں روزون تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دل لوگوں کی نیدیاں ہم روزون روزون کے ذروں کی طرح بکھیر دیں گے اللہ حافظ کتنے باریک ہوتے وہ صرف صبح کو دھوپ میں نظر آتے گا پھر وہ نظر نہیں آتے یعنی نیکیاں اللہ اتنی باریک باریک کر دے گا اتنی باریک باریک کر دے گا کچھ لوگوں کی حبا منصورہ فرمایا کہ روزون کے ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ہم بکھیر دیں گے تو صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اللہ روزون کی ذروں کی طرح بکھیر دے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیاں ان کے موپے دے مارے گا اللہ ان کی نیکیوں کو روزون کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا اس لئے تنہائی میں گناہ سے بچو یاد رہنا خدیث پڑھتا ہوں اگر تنہائی میں کبھی گناہ کا موقع آئے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا میرا اللہ اللہ ایمان کی بات ہو رہی تھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں پہیزدارے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے دل سے غورت ہی کال دے بس جب تنہائی میں وقت آ جائے گناہ کا یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک گناہ چھوڑ دی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دیا نا یہ سوچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے کسی نیکی پہ اتنا سواب نہیں ملتا حج پر نہیں وہ سواب نہیں جتنا گناہ یہ سوچ کر چھوڑنا اور غنا چھوڑنے پر اللہ کی دوستی ولایق نیکیوں کی کسرت کا نام نہیں ہے ولایق پرہزگاری کا نام اسی لئے جہاں جہاں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیا تقوی کا تذکرہ نیکی کرنے والوں کو عبرار کہتے ہیں اور گناہ سے بچنے والوں کو نہیں کیا ولایق کے لئے پرہزگار کا ذکر کیا قرآن کہتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں اللہ اکبر تو جو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ایک گناہ چھوڑ دے اس کے زندگی کے سارے گناہ ماں سے جائے اسی وقت تین سو جنت کی ہوروں کے ساتھ ایک روایت ہے حدیث پانک میں آتا ہے اللہ کے رسول اس حدیث کو بہت پسند تھی عبداللہ ابن عمر کہتے میں بچہ تھا میں بچپنے میں ساتھ بار سنی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں حضور کو اس سے اتنا پیار تھا اس واقعے سے کہ عبداللہ عمر کہتے سات بار میں نے سنا بچہ ہونے کے بار پر تو جو بڑی عمر کہتے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا وہ کون سا بات ہے حضور فرماتے بن اسرائیل میں جوان تھا میں اس کو مفہوم کے طور کے اپنی الفاظ کے جانے میں پیش کر ہوں میری بہن یں میرے بھائی سب سن بن اسرائیل میں جوان تھا اس کا نام تک کیف ہو اور کفل جو تھا وہ تھا بڑا پاپی مجھری ایسا گندی ذہنیت کا انسان تک کیف ہو کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی نڑکی ہو اتنا پاپی اور اللہ نے اس کو دولت بھی دے رکھی دولت کی وجہ سے وہ یہی کرتا تھا کہ دن میں شکار ڈھون تا رہتا تھا کون ملے اور رات کو یاشی کرتا ایک دن ہی کے وقت اپنا نیا شکار ڈھون نکلا تو دیکھا کہ خوبصورت نڑکی ہے اور خوبصورت نڑکی نے لوگوں سے کچھ ضرورت کے قرزہ مانگا لیکن کسی نے اس کو دیا نہیں کسی اس کو قرزہ نہیں دیا ہی فل نے دیکھا سمجھ گیا مجبور ہے اور مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے یہاں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سب جب کوئی مجبور ہوتا ہے تو مجبوری آدمی سے سب کروالے تھی درد بری باتیں کرنا قوم کے مسائل کا حل آج جب یہ کہتے نا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں میں کہتا ہوں کیوں نہ بھاگ جو بھاگ رہی میں ان کی تائید نہیں کرتا لیکن آپ سے کہتا کیوں نہ بھاگ گئے کیونکہ ہم نے شادی اتنی مہنگی کر دی ہم نے اتنی رسومات پیدا کر دی کہ اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ایک صوبے میں کئی لڑکیاں بھاگ جب لوگ ان کے پاس گئے کوٹ میں کہ کیوں بھاگ تو انہوں نے سینہ تان کر کہ کہ جب ہم تیس پیتیس پیتیس سال کی گھروں میں پڑی بھی تھی تب تم کہا تھی اگر یہ بھاگ تیوی بیٹیوں کو بچھانا دیں تو نکاح کو آسان کر اور جو نوجوان نڑکوں کی شادیاں نہیں ہوگی وہ یہ تیہ کریں کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی اور ساتھ ساتھ شادی وہ ہوگی کہ صرف نڑکی آئے گی ساتھ میں کوئی جہز نہیں ہوگی اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگی کوئی جہز لے کر آئے گی پانس سال دس سال پندرہ سال کے بعد جہز ختم ہو جائے گا لیکن اگر کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکلے گی تو دعا مسائل ہر مسیبت لوگوں کو تباہ کر اور ایک بات یہ بھی کہتا ہر نوجوان چاہتا ہے بیوی خوبصورت ہو خوبصورت ہو خوبصورت ہو سفید چھمڑی کا نام تھوڑی خوبصورت ہے کوئی کمپرمائز بھی تو کریں ہے یہ بھاگتی بیٹیوں کو اگر بچانا ہی کوئی یہ بھی تو سوچیں کہ میں نے قربانی دینی ہے میں نے قربانی دینی ہے چلیں کوئی سادھا سیدھی طبیعت یا سادھے سیدھے چہرے کی لڑکی سے نکاح کرنے اس لیے کہ سفید چھمڑی ہی خوبصورت ہے خوبصورت عورت خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن نیک عورت کی گود میں نیک بیٹا ہی پیدا ہی اس لیے بیوی خوبصورت دیکھنے کی بجائے بیوی خوبصورت دیکھو صورت کو زوال ہے صورت کو زوال خوبصورت سے خوبصورت لاتے ہو تین چار بچر میں تو نورمل ہوئی کیا اور آپ بھی ہو جاتے آج سے اٹھارہ سال کی عور میں جیسے نظر آتا تھا آپ اٹھارہ سال میں جیسے نظر آتے تھے آپ ایسے تھوڑی دیکھتے ہیں آدمی کا ڈیل ڈول بدلتا رہتا ہے صورت بدلتی رہتی شکل بدلتی رہتی ہے تو شکل پہ کیوں لاتے ہو صیرت پر نہ ہو صیرت دیکھ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں باپ صالح اور ماں خیر پر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے لیکن اگر باپ ابو صالح اور ماں امم خیر تو بیٹا وریو مر سردان پیدا ان کے والے نہیں ابو صالح اور ماں خیر نہیں امم خیر یہ کردار کی برکت ہے تو کی خل ایک نیا شکاہ ڈھون نے نکلا اور جب شکاہ ڈھون نے نکلا تو دیکھا کہ وہ لڑکی مجبور ہے کسی سے فیسن آئے ارزہ کوئی دے نہیں رہا کوئی نہیں چاہیے اس سے بہت زیادہ اس کے دامن مولا اے کائنات کہتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہے جو جس پہ احسان کرے گا وہ اسی کے ساتھ دبا رہے گا مسلمانوں کی اگر کچھ بیٹیاں باگتی نہیں پہلے اگر کچھ آزاد خیال پہ تو بڑے درد کی بات ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہوتا اسلام تربیت نہیں بیٹیوں کی باگنے کی ایک وجہ یہ بھی گھر میں بیٹیوں کو پیار نہیں ملتا وہ باہر پیار ڈونتی ہے اپنی بیٹیوں کو پیار دینا سیکھو اگر بھائی ہے تو اپنی بہن کو پیار دیں جس بیٹی کو گھر میں پیار ملے گا وہ کبھی باہر کے پیار کی متلاشی نہیں کوئی مادان ملیں بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں تمہاری بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں اللہ کی رحمت ہے بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر اور جب بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ فرماتا ہے جا تا کہ میں تیرے باپ کی خود مدد جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے حدیث پانک میں آتا اس گھر میں ستن ہزار فرشتے اتر اور اس کو چاہوہ طرف سے گھیل لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے موجود رہے گی ہم تیرے سانت موجود رہے اور پھر میرے نبی نے صحابہ میں فرمایا اے میرے صحابہ جو تین بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور اچھے گھر میں شادی کرے گا وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑی تھی تو میری شادی بھی رہی تھی لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو میری آنکھیں نم ہو گئے آقا کسی عمل پر آپ نے اتنی قریب میں جنت نہیں باتھی شہید کو بھی شہید ہو کر کے اتنے قریب میں جنت نہیں دی لیکن تین بیٹیوں کے باپ کے لیے کھا لیکن کون سا باپ جو بیٹی کو بوج نہ سنجھے جو بیٹی کی بیت ستی نہ کرے بلکہ بیٹی کو احترام کے ساتھ پالے اور اچھے اچھی تربیت کر کے اچھے گھرانے میں شادی کرے عزت کے ساتھ آقا فرماتے وہ بیٹی تین بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوگے جیسے یہ دو یوں جوڑ کے کہا جیسے یہ دو ملیہ قریب ہیں صحابہ موجود تھے ایک صحابی کھڑے میں آقا تین بیٹیوں کی پیدائش ہمارے ہاتھ میں تو نہیں اگر کسی کی دو ہو تو اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے تو دریائے کرم جوش میں نہ فرمایا اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرے نہ ڈاٹے نہ اس کو پھٹکارے نہ زلیل کرے نہ رسوہ کرے پیار دے اچھی تربیت کرے عزت کے ساتھ دو بیٹیوں کا باپ پر میں بھی جنت میں اتنے تری ہوئی جیسے یہ دو میاں کرے ایک اور سیاہ بھی تھے ان کے ہاں دو نہیں تھی ایک ہی تھی وہ کھڑے ہوں کے کہتے آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو دو آقا فرماتے دریائے کرم جوش میں اگر شادی کر دے تو وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں جیسے یہ بہنگی ہوں بیٹی اب بھوج نہیں حدیث پاک میں آتا جب توفہ نہ ہو نا سفر سے تو پہلے بیٹوں کو بد دو پہلے بیٹیوں کو دو کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا نازوب ہوتا ہے جس اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے تھے فاطمہ تو بدہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے نبی نے بیٹی کی بھائی ہو تو پیار دی نہ شیخ اور موہ بہن موجود ہے اسے کہتا بیٹیوں کو سلیل نہ سمجھ بیٹیا رحمت ہے اور بیٹیا جتنا پیار کرتی باپ اور ماں سے بیٹے نہیں کرتے بیٹے بھی چاہیے نسل جاری رکھنے کے لیے نسل کے لیے بیٹیاں چاہیے پیار کے لیے بیٹے چاہیے اور پیار کے لیے بیٹے چاہیے کسی مفقر نے لکھا تھا کہ جب ایک بندے کا انتقال ہوا کہیں بیٹے تھے تو پتہ ہے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اس کا جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا کرزہ مت دے دوں تو بیٹے بگلے جھانک رہے تھے بیٹی نکل کر آئی اور کہا کہ میرا جو کچھ سیور میرے بدن پر سب لے لے سب سمات اور سمات تو برحال تو وہ خاتون جب تھی وہ لڑکی جب تھی اس کے ڈامن میں جب کفل نے دیر سائی رقم بھائی احسان تلی دب گئی اس نے احسان کی نگاہ سے کفل کو دیکھا کفل نے کہا میں نے تجھے جو کچھ دیا اس پر میں تجھ چکا تھا چلنے کو تیار ہو جیسی گھر میں گئے کفل نے کھڑکی دروازے سب بن کر سب بن کر وہ لڑکی کے پاس بیٹھا آگے بڑھ کر جیسی اس کی آورو پہ ہمار ڈالنے لگا وہ کانپ لگی کانپ لگی وہ کانپ یہ تھی کفل نے کہا سماج کے در رہی ہے کھڑکی دروازے سب بن ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کس سے در رہی ہے لڑکی نے کہا کفل میں جانتی ہوں جو گناہ تو کرنے جا رہا ہے تو کئی پھار کر چکا ہے اور وں کے ساتھ لیکن میں نے کبھی نہیں یہ گناہ کیا ہے اور تو کہہ سب کھڑکی دروازے بن ہے کون دیکھ رہے سارے دروازے کھڑکی بن ہے لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جس کو کوئی بند نہیں کر سکتا وہ دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے اس دروازے کو بند کرنے میں کسی کی طاقت اور قبت نہیں ہے کس لو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے میں اس لیے کھا پری ہوں کہ مجھے میدان محشر کا منظر یاد آ رہا ہے کہ جب تیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نڑکی اے میری بندی تو نے یہ جرم و کفل کے ساتھ کیوں کیا تھا تو میں اپنی زمان میں وہ طاقت کمرا سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو میں جواب دے سکو کفل اللہ دیکھ رہا ہے تجھے بھی اور مجھے بھی دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے جیسی کفل نے سنا اس پر بھی اللہ کا خوف گالی با گیا کہ اللہ دیکھ باہر نکلی ادھر موت کا فرشتہ اندر آیا جسمت کی بات اگر کفل اس کی بات نہیں مانتا تو کفل کو موت کس حالت میں آتی اسی لئے میں اپنے جوانوں سے گھتا ہجام کی کرسیوں پہ پیٹ کر داڑی مڑانے سے پہلے نرم گدوں پہ لیٹ کر موبائل اگر اسی حالت میں موت آ دی ہاتھ میں موبائل تھا اور زنا کے مناظر دیکھ رہے تھے کیا مو دکھ ہو گیا اللہ کو ہجام چہرے پر وستور رکھ کر دھاڑی ملا رہا تھا کیا مو دکھ ہو اللہ کو کسی لڑکی کی گندے پہ ہاتھ تھا یا فون پر گندی بات ہو رہی تھی کیا مو دکھاؤ گی اللہ کو کار کا اللہ نہ کر ایک سیدھ ہو گیا گانے بج رہتے کیا مو دکھاؤ گی اللہ کو یہ دنیا میں پہلے اور آخری بار آئے ہو کیا حالت میں جاؤ گے میرے نبی فرماتے بیت الخلا جاؤ تو پہلے الٹا قدم رکھو نکلو تو پہلے سیدھا قدم رکھو کیا فلسفہ ہر جگہ داخل ہونے میں سیدھا قدم بیت الخلا میں الٹا قدم کیوں آس سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کا سیدھا قدم جیدر ہوتا ہے وہ ادھر ہی گرتا اگر کسی کو آٹھتے کہیں دل کا دورہ پڑے تو اس کا سیدھا پیر جیدر ہوتا ہے وہ ادھر گرتا ہے نبی فرمار بیت الخلا میں جو تو پہلے الٹا قدم ڈالو تاکہ اگر جاتے وقت دل کا دورہ پڑے تو تم باہر گرو اور بیت الخلا سے نکلتے وقت پہلے سیدھا قدم نکالو تاکہ اگر اس وقت دل کا دورہ پڑو تو باہر گرو جو نبی تجھے پاکھانے کی گندگی میں گرتا دیکھ کر مرتا گوارہ نہیں کرتے تو گناہ کی گندگی میں ڈھوک کر مرتا گوارہ کر رہے اپنے آپ کو ارے پاکھانے کی گندگی تو چلوبر پانی سے دھولی جا سکتی ہے لیکن گناہ کی گندگی تو ساتھ سمندر کا پانی بھی دھول نہیں سکتا اس لیے مسلمانوں پہلی اور آخری بار اس دنیا میں آئے اللہ کے لیے ایسی حالت میں نہ مرو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اپنے آنکھ کو بدلو تو کفل نے لڑکی کو باہر کیا موت ہم تو نہیں جائیں لیکن اللہ والوں نے کہ بھئی کچھ بھی تھا مسلمان تھا جنازے میں تو جانے ہی پڑے گا لوگوں نے کہ بڑا پاپی تھا ہر رات الگ الگ لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن جب اس کے گھر میں لوگ جانے لگے تو اس کے دروازے پر نور کے کلم سے اللہ نے لکھ دیا تھا کیا لکھ تھا ان اللہ تعالی قد گفار نلکی دی کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا تھا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کی معفرہ کر اللہ دیکھ رہا اس تصور سے گناہ چھوڑا اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر بس اللہ کے محبوب بننا ہے تو جب بھی تنہائی میں رہو اور دل گناہ کرنے کو چاہیں ایک اس تصور کرنا اللہ اللہ ہے جہاں بھی نجات اللہ اس ہمارے میں کوئی بھائم شاہر مسئلہ کے درمیان کوئی گلتی تو اللہ میں